اب اللہ کا نام لے کے ہمارے فارمل کوسٹنز جو ہیں وہ شروع کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ آلی محمد جزاکم اللہ خیر عقیدہ امامت کے متعلقی کوسٹن ہے جی جی علیوی کیا آپ شیعہ کے عقیدہ امامت کو صوفیہ کے عقیدہ کشف و الہام کی طرح گمرائی ہی سے سمجھتے ہیں یا اس کا کوئی ثبوت قرآن سننے سے موجود ہے اس سوالے سے کوئی لیکچر ہو تو پلیز وضاحت کر دیں یہ مشکل سوال ہے بارل میں نے دبے الفاظ میں جس کے اندر ایک فتنہ کھڑا نہ ہو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح اس میں میں نے کچھ امبیگویس جملے بولے تھے امبیگویس عام عوام کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آگئی تھی اس میں میں نے یہ جملہ بولا تھا سٹارٹ ہی میں تمہیدن کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ فیصلے کرتا ہے چاہے وہ اس کو امتی نبی کہتا ہو قادیانیوں کی طرح چاہے وہ اس کو بزرگوں کا کشف و الہام کہتا ہو چاہے وہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس شکل میں پیش کرے ایک عقیدہ امامت وہ ہے جو آج کل پریٹیکلی ایران والوں نے مان لیا ہے کہ امامت سے مراد پولٹیکل لیڈر ہے اس عقیدہ امامت میں تو ہم حضرت ابوبکر عمر عثمان علی صاحب کو امام میں وقت مانتے جو مسلم شریف میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا کفر کی موت نہیں سر جہلیت کی موت ان نون میں کفر اسلام کا فیصلہ تو اللہ رسول آخرت قرآن پہ ہونا ہے تو میں نے اس میں جملہ بولا تھا اگر کوئی اس کی بگڑی بھی شکل مانے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے اب جب ہم شیعہ کے ساتھ ڈسکیشن کریں گے تو ایسے غالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں نبوت کی طرح اور وہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ذریعے معاملات کرتے تھے تو زہرہ اس عقیدے کو تو اسلام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو تو پھر غلامت قادیانی اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے اتراز کرنے نہیں چاہیے اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کام امتی نبی کا لفظ بولے بغیر کر لیں جو کہ امتی نبی کا لفظ بول کر وہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے اسی طریقے سے صوفیاء کے بارے میں بھی آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ وہ بالکل ڈریکٹ اللہ سے گفتگو کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ واقعات آپ کو یعنی دوبان بریلوی دونوں کے بزرگوں کی کتابوں میں ملے گا کیونکہ ان کی قومن بزرگ تو پیچھے شیخ فرید الدین اتار تذکرت العلیہ جنہوں نے آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے لکھی ہے اس کے واقعات فضائل اعمال فضائل صدقات فضائل حاج فضائل درود میں بھی موجود ہیں فضان سنت میں بھی موجود ہیں فضائل حاج میں آپ دیکھ لیں انہوں نے بقیدہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا وہ یعنی کہتا ہے کہ آپ لوگ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں وہ محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے محمد نبی میں اور ہم لوگ رزاق سے ڈریکٹ سنتے ہیں ہم دادہ کرو سر رزاق سے آپ لوگ ڈریکٹ سنتے ہیں تو آپ کے کسی بزرگ نے تیل تو دریافت نہیں کیا اوہ سر ایڈون نے دریافت کیتا ہے کسی عزرت رحمہ اللہ نے نہیں دریافت کیتا آپ کا تو دعوہ ہے آپ پتہ کیا کہتے ہیں اوہ جی بزرگوں نے نگاہ ماری ساتوں زمینیں اوپر نگاہ ماری ارش تک پہنچ گئی اسی کہنے سات زمینہ کراس ہو گیا تیل بھی کراس ہو گیا تیل تو صرف ڈیڑھ دو کلومیٹر نیچے تھا آپ کو کہتا ہے تیل کا کواں عموماً ڈیڑھ دو سے دس کلومیٹر تک ہوتا ہے عام یعنی خدائی سے نہیں وہ نکلتا ورنہ تو آپ پانی نکالے تو تیل نکل آئے وہ تو جب ہاتھی طور پہ اللہ نے دریافت کروانا تھا عرب میں اور پنسلوبینیا میں امریکہ میں پہلا تیل کا کواں نکلا تھا تو وہ ہاتھی طور پہ وہ وارٹر ٹیبل جو ہے نا اس لیول پہ آیا ہوا تھا ادھر ویس تو یہ دریافت بھی رہنا ہوتا کس کا دماغ ہونا تھا نیچے تیل ہے وہ سر سر ایڈون نے دریافت کیتا سی اگر وہ مثلا زندہ ہوں دے اور مسلمان ہوں دے میں حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ بھی انہوں نے کہہ رہا ہوں دا تو سر ایڈون نے کیتا ہے کسی توڑے بزرگ نے نہیں دریافت کیتا تو کدھر ہیں وہ دریافت کر کے بتائیں نا اور پھر جب اللہ ان کو بتا رہا ہے تو تیل تو اللہ کو تو پتا تھا نا تو کسی بزرگ کے ذریعے کروالیتا سب کانی ہے اس طرح نہیں ہوتا دنیا بقدر ایفٹ ہے تو اس طرح آپ یہ کیدہ نہ رکھیں یہی وجہ ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے سر اس کلپ کے بعد سب کو آگ لگی ہوئی ہے آگ یہ نہیں لگی ہوئی ہے کہ میں نے جھوڑ بولا ہے آگ یہ لگی ہوئی ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے اس لیے اتا رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کا مقدمہ لوز کر رہے تھے ہم بار بار کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے سامنے جب ہم ختم نبوت کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے بزرگ بابوں کی عبارتیں لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تو سیدھ مو اڑ کے بے جاندے ہونا تو ہم مو نہیں اڑ دے اسی کہنے اے بھی تو آڑے بزرگ نے ساڑے نہیں تو انہوں مبارک ہوئے کول ہی رکھو سانونی چاہیدے ساڑے بزرگ ہوئے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلیں تو وہ میرا کلیف دیکھ لیں قادیانی دعوت حق قبول کیوں نہیں کرتے بارل میں نے سیدھ جواد نکوی صاحب سے کٹیگوریکلی دس پندرہ بندوں کی موجودگی میں یہ بات پوچھی کہ اگر کوئی عقیدہ امامت کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہے انہوں نے کہا ہاں وہ مسلمان ہے اور میں نے کہا اگر کوئی عقیدہ امامت کا انکار کرے تو وہ کیا کافر ہے کہتے ہیں نہیں ہم تکفیر نہیں کرتے ہم اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں ہمارا اختلاف اپنی جگہ لیکن ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے it means کہ عقیدہ امامت کی ورث خود ہی آپ کو پتا چل گئی کہ جس کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو وہ عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے اگر یہ بنیادی عقیدہ ہو تو تکفیر کرنا واجب ہو جائے گا ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا تو ہم اس کی تکفیر کریں گے ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں قرآن کو مانتا ہوں آخرت کو نہیں مانتا ہم تکفیر کریں گے کیونکہ یہ بنیادی عقید ہے اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو بنیادی عقید پڑھائے جاتے ہیں اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی عقید کا انکار ضروری ہے تو اقائد جب اسلام میں داخل کیا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اشہدن محمد الرسول اللہ محمد عبدہ و رسول وحدہ لا شریک اللہ و اشہدن محمد عبدہ و رسول پڑھایا جاتا ہے عمر و علی اللہ تو نہیں پڑھایا جاتا شیح سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کہتے ہیں علی و علی اللہ ہمارا سلوگن ہے جیسے آپ خلافد راشدہ اکچاری آر کہتے ہیں تو یہ ہمارا سلوگن ہے ہم علی رسول اللہ تو نہیں کہتے ہم علی ولی اللہ ہی کہتے ہیں آپ دیکھ لیں شیعہ محمد اور آلِ علی کہتے ہیں محمد اور آلِ محمد کہتے ہیں نبیر اسلام کو سینٹڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں ابھی آپ بتانوں پچھلے دنوں نے ایک حیدر بھائی کے کلپ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک شیعہ زاکر کی کلاس لی ہے جس نے کہا علی ہی معبود ہے اور علی ہی عابد ہے ناؤذباللہ تو یہ نسیریہ کا عقید ہے اور ان کی تو تکفیر خود شیعہ کرتے ہیں اب اس مولوی کے خلاف کسی سنی نے پرچا نہیں کٹایا شیعہ علماء نے اس کے خلاف پرچا کٹوایا ہے یہ جتنے نسیریہ اس قسم کے بکواسات حضرت علی کے بارے میں غلوب کرتے ہیں سب سے پہلے شیعہ علماء ان کو پکڑ کے پرچا کٹوا کے جیل میں ڈلواتے ہیں کہ ہمارے مسئلہ کی بدنامی ہو رہی ہے اب میں یہاں تھوڑا سار ذکروں کیا کبھی کسی سنی بریلوی نے کسی پیر کو یا کسی دربار پہ ناچنے والے مجاور کو جس ناچنے کو اور وہاں پہ دمال ڈالنے کو مرد و عورت کے اختلاط کروانے کو بریلوی علماء بھی حرام سمجھتے ہیں آج تک کسی عالم بریلوی علماء نے کبھی ان پیروں کے خلاف مقدمہ کر کے ان پیروں کو اندر کروایا کہ یہ ہمارے مسئلہ کی بدنامی ہو رہی ہے تو دیکھ لیں ان کو اپنے مسئلہ کی یہ فکر ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے توحید کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ ہمارے بدنامی کا باعث پڑھنے ہیں تو سنیوں کو بھی حسلہ کرنا چاہیے نا اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے مسئلہ میں یہ تو نہیں ہے تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ کیوں نہیں قائم کرتے کرنا چاہیے نا اور یہ حقیقت ہے دنیا میں شیعہ مقدمہ فکر ہی واحد مقدمہ فکر ہے جو کسی کی تکفیر نہیں کرتا باقی بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شعفی مالکی حملی سب کے سب تکفیر کرتے ہیں اور یہ بات میں نے آٹھ سے دو سال پہلے جب آنئر کی تھی سب کو برا لگی تھی تو آپ جا کے پوچھ لیں آپ دیوبندیوں کے مفتی سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں وہ کہیں گے کرتے ہیں اور اگر وہ ڈھکی چھو بھی بات کرے نا تو پھر اس کو کہیں آج کل نیا فرمولہ آگئے نا اس طرح نہیں آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں گرچے دوست کی ہیں گمراہ ہے لیکن ایک نیک دن جنت میں چلے جائیں گے خواہ وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں چونکہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے تو یہ آپ کو کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا سوائے اپنے فرقے کے علاوہ تو اس کا مطلب ہے وہ چھپی ہوئی تقییتا تکفیر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کریں گے اوپن نہیں کہیں گے اور آپ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان سے بریلوی جاتے ہیں نا امام کعبہ کے بیچے نماز نہیں پڑھتے لیکن وہاں شیعہ آپ دیکھیں گے امام کعبہ کے بیچے نماز پڑھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں کالین پر نہیں پڑھتے اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لئے تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوب کر گئے میرا تو ٹکیہ کے اوپر بھی اکلیب لاکھوں لوگوں نے دیکھا میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں یہ افضل ہے سنت بھی یہی ہے بخاری مسلم کی درجن و احادیث اس پر گوائیں تو انہوں نے اس کے ایکویلنٹ ایک ٹکی نکالی ہوئی ہے وہ ایسی ٹکی ہو جو زمین کی جن سے ہو نہ پینی جاتی ہو اور نہ کھائی جاتی ہو تو اس کے ٹکی بن سکتی ہے تو مٹی کی ٹکی وہ بنا لیتے ہیں لکڑی کی وہاں میں نے جو دیکھا وہ لکڑی کی ٹکیاں رکھی ہوئی تھی چونکہ لکڑی نہ پینی جاتی ہے اور نہ کھائی جاتی ہے نبی الاسلام کی ایک سعی بخاری میں آتا ہے آپ کی ایک چٹائی تھی خومرہ اور وہ سجدے والی جگہ پہ ہی رکھی جاتی تھی سار وہ خجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی تو آپ الاسلام جب نماز پڑھتے تھے تو اس خومرہ کے اوپر سجدہ کرتے تھے اور جب وہ تھوڑی سی میلی ہو جاتی پھر دھوہ دی جاتی تھی تو وہ خومرہ چٹائی والا ہم بھی اپنے بچپن میں ایسے پھوڑوں پر نماز پڑھتے رہے ہیں جو خجور کے بنے ہوئے ہوتے تھے تو وہ کتنی مبارک روانیت ہوتی تھی ان مسجدوں کی ان چٹائیوں کے اوپر البتہ جن غالی شیعہ کے اندر اقیدہ امامت ہے اس درجے کا کہ وہ اس کو ڈیوائن مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ وحی الہی کے ذریعے چلتے ہیں تو سر وہ پھر اپنی آخرت کی فکر کرے ہم ان کے اوپر دعوتِ توبہ پیش کریں گے اور یہ اقیدہ کبھی بھی اہلِ سنت کے ہاں تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا سوفیاء نے بگاڑ پیدا کیا کشف الہام کے چکر میں شیعہ کے ہاں غالیوں نے پیدا کیا جو آج ہمارے گاٹے فیٹ ہوا ہے اس میں میں آپ کو ایسے مشورہ دوں گا کہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی نے سر رمار کے بلکام کیے گیارہ لیکچرز اقیدہ امامت پہ ریکارڈ کر رہے ہیں آرڈیو میں بہت پرانے لیکچرز ہے بیس پچیس سال پہلے ان کے اس وقت ویڈیو ان ریکارڈ نہیں ہوتی تھی وہ یوٹیوب پہ رکھے ہیں مولانا اسحاق اردو یوٹیوب چینل ہے پچھلے دن انہوں نے دوبارہ سے وہ ترتیب سے تھم نیل بنا کے اپلوڈ کی ہیں فاد بھائی نے سر وہ آپ لیکچرز دیکھیں وہ لیکچرز ایران بھی گئے ہیں فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں ایران کے علماء نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی پہلا بندہ پاکستان میں نظر آیا جس کو ہم پڑھا لکھا بندہ کہیں کہ جس نے ہماری کتابوں کا اتنا مطالعہ کر کے ایک آپٹیمل سلوشن سامنے رکھا ہے مولانا اسحاق صاحب نے قیمتی آدمی تھی ان کے ساتھ میرے 40 questions بھی recorded موجود ہیں تو یہ یعنی بگڑی بھی شکل نہیں ہونی چاہیے تو چونکہ تکفیر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر وہ عقیدے کی آپ ورث اپنی جگہ دیکھ لیں گے یہ وہ کس level تک ہے باقی اگر کوئی یہاں پہ بھی اہل سنت کے آن جو تکلید ہے وہ بھی تو وہی ہے نا آپ کہتے ہیں جی حدیث میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں مارے امام یہ کہتے ہیں تو یہ عقیدہ امامت نہیں ہے ضروری ہوتا ہے کہ امتی نبی کہہ کے کوئی نبی کلیم کرے یا عقیدہ امامت کہہ کے عقیدہ امامت کلیم کرے کر رہے تو آپ بھی وہی کچھ اورے ہوتے ہیں تو پولٹیکلی امامت والا معاملہ ایک لیڈرشپ والا وہ ٹھیک ہے آج اگر آپ ایران میں بھی دیکھیں انہوں نے بقیدہ علماء کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ سارے مسئلے ہوتے ہیں وہاں پہ چند ایک بڑے علماء بھی ہیں جو مرجے کہلاتے ہیں جن کی لوگ تکلید آپ کو بتا ہے شیعہ کے ہاں زندہ اماموں کی تکلید ہوتی ہے مردہ کی نہیں اگر وہ مر جائے گا تو نیا امام کھڑا کریں گے وہ کہتے ہیں جی مرے کو کیا کرنا ہے مسئلہ تو آ جا رہا ہے یہ تو آپ ہے نا کہ امام انیفہ صحیح پوچھنا ہے کہ ویڈیو کیمرہ لالہ ہی آرام ہے انہوں نے قدر ہی سردس نا تونوں ان کو تو پتہ نہیں تھا اس زمانے میں اینی تھا انتقال خون کتبین پہ نماز پوست مارٹم یہ تو مدودی صاحب نے مسئلہ حل کرنے ہیں نا آپ کے تو یہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی قیامت تک جاری ہے باقی اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی الاسلام پہ یہ ضروری تھا کہ اب نبی نہیں آنے تھے تو اپنی جگہ سکسیسرز امام کی شکلوں میں چھوڑ کے جاتا ہے جو دین سکھاتے تو سر ہم ان کو علمی فقی دیتے ہیں کہ امام صرف اس وقت فائدہ مند ہوگا جب امام سے آپ استفادہ کر سکیں ایک امام فیزیکلی سامنے مجود ہی نہیں امام باکر تھے پھر امام جعفر پھر امام موسیٰ قاظم امام علی رضا امام تقی نکی یا حسن حسکری اس کے بعد جب امام مادی آئے وہ کہتے ہیں بارہ سال کی عمر میں وہ گھم گئے تو جب امام گھم گئے اور آج تک وہ کہتے ہیں گھمے میں تو جو امام بارہ سو سال پہلے گھم گیا تھا تو میرے تو کسی کام کا نہیں نہ میں اس سے کوئی مسئلہ پوٹ سکتا ہوں نہ کوئی اجتہات کرا سکتا ہوں وہ کہتے ہیں ڈی پھر اس کا ایک ویلنٹ یہ ہوگا کہ علماء مل بیٹھ کے مسائل کو ڈسکس کر کے اپٹیمل سلوشن تک پہنچیں گے اور وہ امت کی رہنمائی کریں گے تو سر یہی تو بات ہے نا اجماع امت کا ہوتا ہے امت نے آپ کو خود ہی منوا دیا یہ کہ بارہ سو سال سے علماء کے مشورے سے چل رہے ہیں آپ یہ ہے معاملہ امام اگر ڈیوائن ہوتا تو وہ ڈیوائن ڈیوینٹی ان کے بارے میں اس اطبار سے کلیم کریں تو قیامت تک تو پھر اس کو سامنے موجود ہونا چاہیے کہ ہر بندہ جا کے جیسے نبیل اسلام موجود تھے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے حضرت علی سے لوگ مسائل پوچھتے تھے اب کس سے پوچھیں گے پچھلے بارہ سو سال سے آپ کس سے مسئلے پوچھنے ہیں امام عادی تو موجود نہیں ہے شیعہ کے ہاں وہ غائب ہو چکے ہیں ہمارے ہاں وہ پیدا ہوں گے تو اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ نہ وہ آپ کے کام کے ہیں آج کے دور میں نہ میرے کام کے ہیں جب تک کہ وہ آ نہ جائیں تو یہ بارہ سو سال سے تو امت محروم ہے امام سے سر محروم نہیں ہے نبیل اسلام بنا دین مکمل کر کے گئے ہیں اجتحاد قیامت تک جاری ہے وہ ہر زمانے میں اجتحاد اس وقت کے اہلِ علم کریں گے اور کسی اہلِ علم کے اجتحاد کا دوسرے اہلِ علم کو ماننا ضروری نہیں ہے اختلافِ رائے ہو سکتا ہے بنیادی دین وہی ہے اللہ رسول آخرت قرآن باقی نٹی گریٹس کے اوپر اختلافِ رائے ہو سکتا ہے عقیدے میں بھی اختلافِ رائے ہو سکتا ہے اسماع و صفاد کے قائد کے اوپر کتنا اختلاف ہے جہمیہ کا مجسمہ کا آپ اہلِ علم کو پوچھیں وہ کہتے ہیں یہ جہمیہ ہے ہنفی ہنفی کہتے ہیں یہ اہلِ علم جو ہے وہ مجسمہ ہے ایک دوسرے کے نام لیکن آپ جب کرٹیکلی دیکھیں گے تو آپ کو دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح نظر آ رہی ہوں گی کہ کوئی بھی شرک کرنے کے لیے نہیں ہے وہ تعویل ہی کر رہے ہیں اپنے معاملات کی اب مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واسعہ کرسیہ السماواتی والارد کی تفسیر کر کے لکھا کہ یہ واسعہ کرسیہ السماواتی والارد کہ اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے زمین و آسمان کو وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت ہو جیسے بادشاہ کی ایک کرسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ محاورتن لفظ استعمال کر رہا ہو کہ اللہ کی بادشاہت زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں پھر ساتھ انہوں نے لکھا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فیزیکل کرسی بھی اگزیسٹ کرتی ہو جو زمین و آسمان پہ پھیلی ہو تو انہوں نے کہا یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں یہ متشابیات ہیں ہم اللہ کے سپورت کرتے ہیں لیکن سلفی علماء جو ہیں وہ ڈھنڈا لے کے ان کے بیشے پڑھ گئے کہ اس نے تو کرسی کا انکار کر دی ہے حالانکہ انہوں نے لکھا کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہتا ہے نہیں کرسی کا انکار کر دی ہے تو پھر میں نے سلفیوں کو دیئے نہ پھکی میں نے کہا جی آپ کے جو علماء ہیں جو صورت الرحمان کے اندر آیات آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وہ چیز فنا ہو جائے گی جو اس زمین کے اوپر ہے باقی صرف تیرے رب کا چہرہ رہے گا اہل ادیسوں نے کہا یہاں چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں ہے اللہ کی ذات ہے تو تعبیل کر لی نا کیونکہ اگر وہ چہرہ مانیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا باقی اس کی شان کے لائک اس کا جو دست قدرت ہے اس کی آنکھیں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے وہ کتھ جائیں گی تو یہاں پہ ایون آپ سعودی تفسیر سورہ قصص کی آخری آیات میں بھی آتا ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا وہاں وہ تفسیر کہتے ہیں چہرے سے مراد پوری ذات لینی چاہیے تو تعبیل تو آپ نے بھی کر لی تو ہم آپ کو کیا آپ اس کا مطلب ہے منکری ہو گئے آیت کے نہیں نا اے نا پازیٹیو والی ہے نا ہسی تو اٹھے نا نا منکر نہیں ہو تسی تو انہوں ڈگری دینے اسلام دیں بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان میں جس نے جوانی میں توبہ کی دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اب بائیں کو پتا نہیں چلا اور جس کو خوبصورت عورت نے مائل کیا اور وہ اس کے برائی جس کا دل مسجد میں ٹک رہا اب وہاں پہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا سایہ نصیب ہوگا آپ اہل عدیس کا ترجمہ کھول کے دیکھیں انہوں نے بریکنڈ میں لکھا ہے اللہ کے عرش کا سایہ حالانکہ عرش کی لفظ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا سایہ تو نہیں ہے وہ مراد یہ ہے کہ اللہ کا سایہ سے مراد ہے اللہ کے عرش کا سایہ تعویل کی نا اس لیے کو فٹن تب ہی بیٹھے گی اسماع و صفات میں اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کفر اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے غلوب ہوا ہے میرا اسماع و صفات کے اوپر کئی ایک کلپس ریکارڈڈ ہے جو میں نے مسئلہ 178 جو بول ٹی وی کے حوالے سے جو علماء کے طرح ذات تھے اس میں وہ مطلب ایک مفتی صاحب بریلیویوں کے کہنے لگے کہ جی یہ بتائیں کہ اللہ بڑھا ہے یا عرش بڑھا ہے دیکھو کہ ڈیکار نہیں کرائی تو آپ کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے تو میں نے اس کا پھر انجین نہیں کیے پوری تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو عمضہ بریلوی کا بھی ترجمہ دکھا ہے الرحمن علیل ارش استواء رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے میں نے کہا جو عمضہ بریلوی کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے تم بتوا تمہارا عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے اب ایک بریلوی کو یہ بتایا جائے کہ میرا وہ عقیدہ ہے جو عمضہ بریلوی کا ہے تو بریلویوں نے ٹھیکے دارا تیرہ عقیدہ کتے لگے ہیں اس تو وہ ڈیساٹھ ہو سکتی ہے کوئی علمی نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اے ایک اور مارا نامہ بابی نامہ بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس تو وہ ڈیساٹھ کوئی نہیں ایک اور بھی ہے نا یہ نا جو ہے نا سر یہ اسی کی شروع ہے جیسے وہ درود ابراہیمی کا شروع والا حصہ ہے نا اللہم صلی اللہ محمد وعلی اللہ محمد یہ بھی ایک پرفیکٹ درود ہے تو یہ نامہ بابی نامہ بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ بھی کافی ہے نا آگے خود جھوڑ لیں جزاکم اللہ